میرے پہلے بہن بھائی ورمیتروں کے سواب آج ہم بات کرنے والے درکشہ شف صرف کے بار میں صرف کی کیا فیدہ کیا نقصان اشتماع پرڈیان کا جاننے والے ہو شیلی دوستو بیٹھ شٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ہے آپ کے اندر طاقت لائے گا یہ ہے پروڈیکٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کی بھوک بڑھائے گا اور جو آپ کھاؤگے وہ آپ کا پچھے گا اس پروڈیکٹ کو لینے کے بعد اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرین میں لگے گا اس پروڈیکٹ کو لینے کے بعد اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یہ ہے پروڈیکٹ آپ کی ماسپیسیو کے درد کو دور کرتا ہے جیسے کی ہاتھوں پیروں میں درد ہونا یا گھٹنوں کی ماسپیسیو میں درد ہونا مسلس میں درد ہونا اس مسلس کے درد کو ریمو کرنے کے لیے کافی فائدہ مند سامنے آیا ہے یدی دوستو اگر آپ کا کام میں من نہیں لگتا ہے تو آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ دوستو آپ کے اندر کمجوری دن پہ دن آتی جارہی ہے یدی دوستو آپ اپنی کمجوری کو وہیں رکھنا چاہتے ہو اور اسے بڑھانا چاہتے ہو تو یدی دوستو آپ اپنی کمجوری کو دور کرنا چاہتے ہو تو آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ دوستو یہ ہے آپ کی تھکان دور کرتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ دوستو چکر کو دور کرتا ہے اور خون کی کمی میں بھی یہ فائدہ مند دیتا ہے یعنی کی اینیمیہ سے جو کمجوری آتی ہے بوڈی میں اس کو دور کرتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو بالوں کا کمزور ہو جانا بال ٹوٹنا بالوں میں ایکزائنٹی سی ہو جانا لز پر جانا جانا اس دکت میں بھی ایک پروڈیکٹ کافی فائدہ مند سامنے دکھا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو بالوں کو ہیلتھی بنانے کا ہم کرتا ہے نخون کمجور ہو جانا نخون کو مجبوط بنانے میں بھی ایک کافی فائدہ مند آیا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو مو کے شالے ہو جانا مو کے شالوں کو ٹھیک رکھنے کے لئے بھی کافی فائدہ مند آیا ہے گورنر کٹ جانا یعنی کہ گمس میں سوجن آ جانا اس دکت میں بھی کافی فائدہ مند سامنے آیا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو رات میں کم دکھائی دینا کافی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دن میں تو انہیں دکھتا ہے یا پھر دوستو بستر پر سے اٹھتے ہی آپ کے آنکھوں کے آگے دھندلہ پن آ جانا آنکھوں پر دباؤ سا پڑنا تو دوستو آپ اس دکت میں بھی اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو ویسے دوستو یدی آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایک دم اپنے بستر پر سے یا بیڈ روم پر سے ایک دم اٹھ کر نہیں چلے تھوڑا اپنے پیروں کو تھوڑا لٹکائے یعنی کم سے کم پانچ منٹ تک اپنے پیروں کو لٹکائے اور پھر اس کے بعد دھرتی پر پیر دھرے اسی کے ساتھ دوستو کسی ویقتی کو آنکھوں کا سفید ایریا برج گیا ہو اس دکت میں بھی یہ تھوڑا بہت کافی فائدہ من سامنے کو ملا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو اسکین بے جان ہو گئی ہو اس اسکین کو چمکدار اور سندرتہ بنانے میں بھی یہ کافی فائدہ من سامنے آیا ہے یا پھر دوستو اسکین سے پپڑی اترنے لگی ہو اس دکت میں بھی یہ کافی فائدہ مند آیا ہے اور ایک بیماری ہے جس کا نام ہے ریشٹ لیگس شنڈروم جس میں ویقتی کے پانچ دوستو اگر آپ مشہل پر نینے تو شنل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں شیطاونی اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچان نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اپیوگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعے داری نہیں ہوگی